اسلام علیکم فرینڈز ویٹیوب چینل اجزاٹ وانا پیجن لے دوستو جال پہ ایک بچہ بیٹھا اکل پرہ یہ والا اور ایک ساتھ میں نے اپنا بٹھا لیا یہ خیر اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیٹس سی یہ ہاتھ آتا ہے کہ نہیں آتا جو بھی اس کا وائنڈ اپ ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اکل پرہ بچہ چھوٹا ہی لگ رہا دو تین کلی کا ہوگا ایک ساتھ بٹھایا ہے اپنا بڑھا یہ دیکھیں دوستو خیر تفاہ اٹھا لیتے ہیں جنگلی اڑے گا اس کو ادھر کو لے جو اپنے کو ادھر لے جو جنگلی اڑے وہ نہ اٹھے ٹھائر جو ٹھائر جو ٹھائر جو ٹھائر جو کھپے پڑے ہیں میں بچے کو پھر آگیا جنگلی اندر والے ہلکے سے ہلا ہوتا آگیا اس کے اندر نظر پڑے لیں دوستو بچوں کی ہمیں تلاش ہے اور دیکھتے ہیں یہ بچہ آتا آتا ہے کہ نہیں آتا جنگلی بڑا غلط پیٹھا ہوا ساتھ ڈینڈا بڑھاتے ہیں مو کی طرف رکھنا اندر جائے گا تو کنارے پر وہاں تو نکل جائے گا مو کی طرف کرنا مو کی طرف کر دو نہیں دوستو پکڑا گیا بچہ بچہ اچھا لگ رہا اور اگر تو خیر یہ چھوٹا بچہ یہ بہت دو چار کے لیے گئی اس کو اتارتے ہیں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لگ گیا تو بچہ ہو سکتا ہے چھوڑے ہیں تو لگی جائے برحال چلیں دوستو اس کو اتارتے ہیں پھر آپ سے شیئر کرتے ہیں کیا چیز آئی ہے دوستو خیر بہت طرف گرہ تھوڑے بہت بہت چھوڑ لی ہیں اور یہ بچہ جو کہ خیر پکڑا ہے اور بڑا ہی آؤٹسٹینڈنگ قسم کا بچہ یہ ایسا ہی بچہ ہے جس طرح کے بچے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ بچے اس طرح کے آنے چاہیے یہ مجھے اس طرح کے بچے نظر نہیں آرہے جہاں سے میں یہ مارکٹ وغیرہ میں اس طرح کے بچے نہیں آرہے ہیں آنکھ چک کریں اچھی تیز لال آنکھ ہے اس کی اور بلکل چھوٹا سا بچہ پہلی قلی کا بچہ اوپر سے بیٹھے بیٹھے بھی میں آپ کو آئیڈیا بتا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے ایک دو قلی کا ہی ہو آنکھ چک کریں ماشاء اللہ ریڈ اور بلو ہلکا سا رنگ بن رہا ہے اور بڑی خوبصورت اور تیز لال آنکھ کا بچہ ہے اس طرح بلکل بھی دھوپ نہیں ہے دوستو اگر دھوپ ہو تو آپ کو اس کی آنکھ کا ایڈیا ہو باقی پر چک کریں اس کے یہ کیا شاندار اس کے دوستو پہ رہا ہے یہ چک کریں ماشاء اللہ سے اچھے پہ رہا ہے اچھا پلا ہوا بچہ ہے بلکل صحیح کسی نے نا بھی چھوٹا تھا بچہ کسی کا پکا وغیرہ تو نہیں ہو سکتا خیال کیونکہ اتنے چھوٹے بچے نے کیا پکے ہونا صرف اور صرف موسم اس طرح کا آہا ہو سکتا ہے پہلی دوسری دفعہ ہی اڑا ہو جس موسم نے اس بچے کو گھر نہیں جانے دیا اور خیر اب ہمارے پاس آگیا تین چار دن ہم اس کو رکھیں گے تین چار دن تو نہیں اس دفعہ تھوڑا سا لمبا ہی رکھیں گے ایک ادھا فتارہ کھلیں گے اندر چھوڑتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ موسم ٹھیک نہیں ہے اگر اس موسم میں چھوڑیں گے نیک بوتا تو وہ بھی ضائع ہو جائیں گے برحال جلدی ہی چھوڑ دیں گے عمومن ہم بچوں کو تین چار دن کے بعد چھوڑ دیتے ہیں میکسیمام ایک افتہ اس سے زیادہ ہم بچہ نہیں رکھتے کھول دیتے ہیں اگر پکڑیں جو بھی گھر کے بھی ہو جو بھی ہو یہ چک کر لیں دوستو اوبرال خوبصورت بچہ ہے اچھی آنکھ ہے اچھا پروازی بچہ یہ دیکھیں وہ گیا اندر ریکٹ دوسرا بچہ وہ ہے پہلے والا تو تقریبا اب ہمارے پاس تین بچے یہ ہو گیا دوستو دو میں نے لاسٹ ویڈیو میں شیئر کیے تھے اور اس کے علاوہ دو تین بچے ہم نے چھوڑے ہیں ایک یہ بچے ہیں اس کے علاوہ ایک بچہ اور تھا باہر دوستو ایک تو یہ بچہ ہے نا جو میں لیکیا تھا مالکٹ سے باہر پھر رہا بان کے چھوڑا ہویا ایک اندر ہے دو اور ایک جو بھی پکڑا ہویا تین ایک ہی اوپر بیٹھا ہوگا دو بچے دوستو یہ پڑھانے ہیں اور تین یہ ہو گیا پانچ بچے ہو گیا تقریبا اور یہ والے اگر جو ہمارے ریگولر ویورڈ ہیں انہیں یاد ہوگا یہ جو جونسری مادی بن گئی ہے اور یہ بچہ پٹھا بن گیا یہ بھی دس پر صاف کر رہے ہیں دونوں کبوتر دسمہ دسمہ پر نکال رہے ہیں یہ والا اور یہ والی مادی یہ وہ بچے ہیں دوستو جو ہم نے بند کے لیے کا وہ گھر کا بچہ ہے اس کا میں آپ کو باپ بھی دکھا دیتا ہوں باہر ہی ہے یہ پھر رہا ہے یہ جو ہمارا کبوتر ہے نا مادی اس کے ساتھ ایک لگی تھی وہ تو چلے گئی ہے یہ والا یہ گیا اوپر بہت اڑنے والا کبوتر ہے ہمارا لاپڑا وہ ہم نے گول کیا یہ والا بچہ جو ہے اس کبوتر کا بچہ اچھا اڑتا ہے دوستو بڑا خوبصورت اڑتا ہے یہ والا اور یہ والا جو ہم نے بچہ کلر والا بچہ چھوڑا تھا گولابی اور سبس وہ بچہ جو بلکل دو کلی ایک کلی کا چھوڑا تھا اور چھت سے اڑتا نہیں تھا آج تک یہ خیار ہمارے پاس موجود ہے دو بچے یہ پر صاف کر گئے ہیں اور ایک بچہ ہمارے پاس اورا وہ بھی باہر رہا کبوتر بن گیا بہا مطلب یہ والا یہ دوستو وورنج رنگ والا لونڈا بچہ ہوتا تھا آپ کو یاد ہوگا جو ریگلویر تین بچوں نے دوستو پر صاف کر کے پٹھے دو نر بنیا ایک مادیاں اور ایک دو بچے جو ہمارے آندھی سے ضائع ہوئے تھے وہ ہی ضائع ہوئے تھے اور ایک بچہ مر گیا تھا چھے بچے جو ہم نے وہ بارے چھوڑے تھے نا دوستو تقریباً کوئی تین چار ماہ پہلے کی بات ہے وہاں ویڈیوز بھی جو دوست نیا دیکھ سکتے ہیں پکے کرنے کا طریقہ بھی بتایا تھا اور سوڑی ایک بچہ میں بھول گیا یہ جو اندر ہو رہا یہ والا دو بچے ہمارے آندھی میں چلے گئے تھے ایک بچہ مارکز ہے سات بچے ہم نے چھوڑے تھے اور چار جو ہیں یہ بھی نومی کا لیکہ ہو گیا ہمارے پاس مجود ہیں اور اچھا اڑتے ہیں صرف انہیں ابھی روکا ہے تاگہ دسوان دسوان پر پورا کر لیں گول نہیں نہیں کیے کیونکہ یہ بھی پہلے ہی پٹھے پٹھی ہیں تو تھوڑا سا اب ان کو موسم صاف ہوگا تو چھٹا کریں گے پھر ورنہ سارے گول کر دیں گے تو کوئی دو چار ساتھ پکے کرنے والا بھی کبوتر ہونے چاہیے ٹھیک ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ بچے اور کٹھے کرنے ہیں جتنے بھی بچے پکڑ لیں گے پکڑ لیں دس پکڑ لیں سارے کے سارے ہم نے کھول دینے ہے چھوڑ دیں گے کچھ دن کے بعد جیسے ہی موسم صاف ہوگا ان کی ٹریننگ سٹارٹ ہے اور آپ لوگوں کو بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ جتنے بھی اگر کوئی باہر سے بچے اپ گھر آئے تو لاکھیں میں نے چھوڑ چھوڑ دینے ہیں سارے اس دفعہ بچوں کی ہم نے ایک فوج جمع کرنی ہے بیس پچیس بچے پکے کرنے ہیں انشاءاللہ دوستو کریں گے وہ بھی وقت آجے گا ٹھیک ہے دوستو جو دوست چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کیا کریں دوستو ویڈیو کو تو انشاءاللہ نیکس آنے والی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ